بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام محمد امید ہے کہ آپ سب خریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں لکھیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اس سائیڈ کو جب بھی کوئی نران آتا ہے تو اس سائیڈ کو آئیں گے اگر آپ اسلام آباد سے آرہے ہیں تو یہاں سے نران شروع ہو جاتا ہے یہ بور لگا ہوا ہے کھانا کھانا کے چاہے پاکڑے گئی ہیں جو تھی کھانا یہاں وہ تھی مسائی پر گئے گئے ہیں کی کی ہے اگر آپ کو بچے کرتا ہے اگر آپ کو بچے کرتا ہے چکن روست ہوتا ہے چکن پورما ہے چکن ہنڈی ہے بونس کراؤڈ مشلی ہے دال ماش ہے آدھے کی بھیجی ہے پکوڑیں شد سے کھاپی چاہے ہیں کوئی دنگ ہے اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ آفتانی ایک شاہر کچھا گا صحیح ہے حالی زہن ساکھ کی کھانا ہم سان کر رہتا ہے؟ آپ نے کھانا ہے کچھ میں کھاؤں گا آپ تھوڑ بہت تک کھانا ہے بھائی مشہ نہیں نہیں میں بہتا ہے سر اگر مسافر زیادہ کھانا ہے میں بلکل بھی نہیں کھانا اچھا پکی بار ہے چنے ہیں دال ماش لے ہیں دال ماش لے ہیں دال ماش لے ہیں روٹیاں لے ہیں سیلڈ ہے مول ہے یہاں پہ لوگ گرمی کے ستائے ہوئے آتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اور پاؤں جو ہیں وہ تھنڈے پانی میں رکھ کر مزیدار چاہے ہوگا؟ مزیدار چاہے ہوگا یہ دیکھیں میں بائی مکرم کے حصے کی چاہ بھی نہیں لگا ہم لوگوں کا کھانا تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم لوگوں چاہے رہے ہیں میں چیک کر کے لیا کہ مسئلہ ادھر ادھر نہ ہو تو بائی مکرم کو کسی مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑے میں چیک کر لیا بہت خیر کر رہے ہیں یہ جہاں آپ جا رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں یہ شکران ہے پایا جا ہے تو جے یہ راڈتھ کر سکنے کے لیاں تک ٹھائم چاہی ہے کتنا ٹائم لگا ہے یہاں سے یہاں سے جانے میں لگے گا پایا ٹاپ تک جو ہے نا ڈیڑھ گھنٹا نہیں شکران تک آتھا گھنٹا آتھا گھنٹا چھے کلومیٹر سفر ہے ساتھ یہاں سے ساتھ کلومیٹر ہے کہ بھائی سے شکران تک موسیقی یہ دیکھیں یہ اپنا پر بھی لیں مزا تو آتا لیکن اس نے اوپر چڑھنا اور میچے اکرنے کا جو معاملہ وہ نہیں صحیح وہ ایک سیف کے اوپر پاؤں رہا کے دوسری سیف پر نہ آگا اگر آپ پتلے ہوتے ہیں آپ ادھر سے بھی گزر سکتے ہیں میں اتنا پتلہ میں ہونا بھی نہیں چاہتا میں گزر سکتا ہوں ادھر سے آپ گزر سکتے ہیں لیکن یہ جگہ گزرنے کے لئے بنی نہیں ہے یہی بنی نہیں ہے تو اس سے بندہ اچھا لگتا ہے جو گزرنے کے لئے بنی نہیں ہے کہ بھائی ادھر جب ہم آئے ندران سے تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے گرمی یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہے تو تھوڑا اپسنٹ ہو گیا میں لیکن ابھی ہم لوگ آگے شکران یہاں پہ نران والا موسم ہے پہلے بادل تھے ابھی اچانک سے دوب نکل گیا اور پہالوں کا موسم کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی بادل ہوتے ہیں کبھی دوب ہوتی ہیں شکران میں کٹنگ کروانے کی سوج گیا مجھے اور میں کٹنگ کے لئے آگئے ہوں دیکھتے ہیں کوئی شاپ ملتی ہے کہ نہیں تو الحمدللہ کٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے کٹنگ کے بغیر بندہ ہوئی عجیب لگتا ہے ابھی میں تھوڑا انسان لگ رہا ہوں بال بہت رف ہو گئے تھے تو ابھی کپڑے جو ہیں وہ اس طرح کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے سکھو سکھو نکل جانا ہے سیری پائے اپر ایک جگہ ہے بہت خوبصورت گاڑی پہ ایک گھنٹے کا سفر ہے اور پیدل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا تو اس لئے کپڑے ابھی اسطری کر رہے ہیں تاکہ سیری ٹائم اٹھ کے اسطری نہ کرنے پڑے اور ہم پہنے اور نکل جائیں جان بھائی اسطری کروانیوں پیشاہ دیں تھانکیو سر میرے نہیں ہیں کوئی بھی جیسے کروانیوں کروانیوں کا پڑے اسطیتے سرد ہو سر تھانکیو سو مچ چاپڑی مار گی دیا بے گی دیا اور جننے جکروانیوں نے دلیا یا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح ہو گئی ہے ہم لوگوں نے پانچ بجے نکلنا تھا لیکن ابھی پانچ بج کے کچھ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ تیار ہوتے ہوئے تھوڑا لیٹ ہو گئے تو پہاڑوں کے اوپر بھی دیکھیں بہت زیادہ سکون ہے اور آسمان پہ بادل جو ہے وہ چیک کرنے یہ دیکھیں ہم ابھی پہنچ گئے ہیں سیری کے اوپر اور اس جگہ کا نام سیری ہے اور جو پائے ہیں وہ یہاں سے دو تین کلومیٹر آگئے ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے یہاں پہ ڈراؤن اڑائیں گے اور آپ کو یہاں کا ویو جو ہے وہ اوپر سے چیک کرواتے ہیں ڈراؤن کی مدد سے موسیقی 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 سری جگہ کا نام ہے سری کا ناشتہ نہیں کریں گے ناشتہ تو جو یہاں پہ ہے وہی کریں گے چنا اور آملیٹ اور جگہ کا نام سری ہے دیکھیں سردی لگنا شروع ہوگی سردی تو ہے کہ مجھے نیم بہت آئی ہوگیا رات کو کیا کر رہے تھے رات کو میں سو گیا تھا لیکن پھر بھی نیم کب سوئے تھے کب سوئے تھے بارہ زباہ بارہ بجے صحیح ہو گیا کیونکہ باہر سے ہم کھانا کھا کے آئے تھے دس سنیارہ بجے وہ اس لیے لیٹ ہو گیا یار بجے تو ہم کھانا کھا کے آئے پھر آکے تھوڑی دیر پھون چلایا پھر گوڑے بیچے آپ نے خریدہ کو گوڑا تو مجھے یہاں پہ سردی نہیں لگ رہی آپ کو دلگتے ہیں حالانکہ میں نے یہاں پہ سوروی کارٹن کا پہنا ہوا لڑکے کو سردی لگنا شروع ہوگی میں ویسے جیکٹ اپنا ساتھ لے کے آیا ہوا ہوں یہاں تو نہیں مجھے ضرورت لے گی اگر آگے پائے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ ضرورت ہوئی تو پھر جناب جو ہے وہ جیکٹ ہم پہنیں گے تو ناشتے میں آملیٹ ہے چنا ہوگا اور پراتھی پس ایک چیز یہاں پہ مجھے جال وہ میں مس کر رہا ہوں اب بھی کر رہے ہیں کہ نہیں بتانا جو آنٹے کی روٹی ہاں یہاں پراتھا جو میدے کا بنتا تو وہ ہم اتنے شوک سے نہیں کھاتے جو بوری سے کھنا پراتھا ہے ہمارے ہاں گندم کھاٹا ہوتا تھا اس کا سبحان اللہ جیسے جیسے ہم لوگ اوپر آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے منظر خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہاں سے ویو ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی ہم نے بہت اوپر جانا ہے وہ ٹاپ سے اوپر کیا مسئلہ ہوا آپ کو مچھلے میں اسے آج کل بہت سے اعدا ہو رہے ہیں کیا ہوا ہے میں چیزیں بھول رہا ہوں آج کل بہت بہت مہنگی بہت 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 بار یہ صرف اپلا کیسے بجا سے آپ کو بتا رات کو لیٹ سوتے ہیں تو پھر نید نہیں پوری ہوتی پھر اس بجا سے یہ اعداد پہ سر پڑتا دائی وجہ کون سوتا ہے مجھے وہ بھی بھی بتا دینا بتائیں ابھی نہیں بولیں گے کیونکہ سوتے بھائیں دائی وجہ آج دوبارہ ہائیکنگ کرنی پڑے گی لیکن آج مجھے لگتا اتنی مشکل نہ ہو شاید یہ تو رستہ بنا ہوا ہے لیکن آگے جا کے لگتا ہے مشکل بھی ہو سکتی ہے مجھے ابھی تک سردی یہاں پہ نہیں لگ رہی اب پر میں نے ساتھ شاپر میں ڈال دی ہوئی ہے اگر محسوس ہوگی سردی تو پہن لیں گے ویسے میرا دل نہیں چاہتا پہننے کو تو جن کو نیچے سردی لگ رہی تھی بہت زیادہ زین بھائی ابھی انہوں نے بھی ایک پروتہ بھی ہوئی ہے تو دوب نکلا نا دوب نکلی ہے دون دوب نکلا ابھی ادھر رہ کے نا پٹھا یہاں بھی دوگ ایسے بولتے ہیں نکلے ہیں کدھر جا رہا ہے تو وہ دس بارہ دن ہو گئے ہیں اس لئے اس طرح کی پھر زبان جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے کر دیئے جناب کرو فر تو کافی اوپر آگئے ہیں ہم لوگ یہاں مدان لگ رہا جیسے مدان ہے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ لوکیشن تو یہ مدان جو ہے یہ تقریباً چھ ساتھ اکڑ کا مدان ہے پہاڑوں کے سینٹر میں بالکل یہ دیکھئے اس سائل پہ بھی درخت ہیں اس سائل پہ بھی درخت ہیں اور یہ مدان ہے تو ہم لوگ سپٹ جو گئے تھے یہ راستہ اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن چیلنج ضرور ہے یہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے تھوڑا لمبا راستہ اور یہاں ایسے اکسیجن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ درخت ہیں بہت زیادہ اور ایسے شوک چڑھا ہوئے ہم لوگوں کو ہائیکنگ کا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی سے اچھی ویڈیو شیئر کی جائے اور ابھی مجھے تقریب میں گھنٹہ ہو گیا چلتے ہوئے ہم لوگوں کو اس لئے سانس پھولا ہوا ہے اتنا زیادہ مشکل راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی پہاڑ پہاڑ ہے یہ راستہ جو ہے ہے تھوڑا لمبا سپٹ والے راستے سے اس راستے پہ ہم نے جانا ہے وہ بہت اوپر یہ نظر آ رہا ہے پہاڑ کے ساتھ ساتھ اور آئے ہم لوگ اس سائٹ سے ہیں بہت دور سے بہت دور سے اور بس راستہ تھوڑا سا ہے ساتھ یہاں پہ کھائی ہے بہت بڑی کھائی سے بھی بچنا ہے اور اوپر بھی چڑنا ہے تو یہ ساتھ ساتھ راستہ بنا ہوا ہے آگے جا کے ہم ٹاپ پہ ہوں گے ٹاپ پہ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو برف دیکھنے کو ملے انشاءاللہ کیوں ملے انشاءاللہ پانی کی پیاس بہلے گئی ہے تو وہ بوٹل جی جو تھی وہ پتہ نہیں ہم لوگ بھولایا یا کیا ہوا بھئی مشہر کے پاس تھی چلیں ابھی پھر کانٹینیو کریں کہ تھوڑا ریسٹ کر لیں ہے ہم نے ہی کو رہنو کی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہوگا صحیح ہے کون بیٹھا پہلے ٹھولے میں تو بیٹھا ہوں وہاں~! اوٹھیں چلیں ریسٹ بھی ہوتی ہے چلیں 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 کوئی بات نہیں ہوتے میں کہا تو وہ کوئی بات جن نہیں ہے ابھی میں نے میں کی ceramic نہیں ہے چلو صحیح ہے جو پک کی بات ہے کی اپنا ہاتھ رکھی عام باری کے ہی 쳤 ж borderہ آپ کو عام رھووں نے اپنا آن رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ۚ ٹھیک ہے چلنا ہو؟ آم رام سے چلنا ہو؟ANDr ہم چلتے باہتا ہے نہیں نہیں آرام رام سے چلیں گے یار کٹھے مزا آتا ہے اور کیا ہے پھر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ مجھے کہہ دیں گے کہ بیٹھو نہیں نہیں چلیں وہ آرام رام سے چلتے ہیں چلیں لو جی دوبارہ ہم سفر پہ ہیں اور میں اپر لے آیا ہوں ہم ساتھ لیکن ابھی تک تو ضرورت نہیں پڑی آگے کا پتہ نہیں جی دوارہ بہتا ہے جی دوارہ جی دیگらہ مقا이었د سے ڈی دوارہ جی دیگتھے ہیں 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 ایک دو چیز کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو آپ جہاں پہ ریسٹ کریں کوشش کریں کہ وہاں پہ کوئی بل وغیرہ نہ ہو کیونکہ میں نے سنا ہوئے پہاڑی علاقوں کے سامب جو ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں تو جب سانس لینا ہو بیٹھنا ہو وہ غور کریں اور اس کے علاوہ جہاں پہ مقامی لوم گزرے ہوئے ہیں وہاں پہ چھوڑے چھوڑے رستے بنتے کوشش کریں کہ ان رستوں کا استعمال کریں تو آسانی رہے گی ابھی بہت سفر ہم لوگوں نے تیہ کر لیا اور ابھی اتنے ہی سفر آ گیا چلتے ہیں یقین کیجئے یہ رستہ اتنا لمبا ہے اتنا لمبا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ آنے کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح نہیں کیا یہ رستہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا بہت زیادہ تقریبا ڈائیگنٹے میں منزل کا نہیں پتا منزل کا ہے ہماری منزل کا نہیں پتا منزل کا بھی نہیں پتا جانا کدھر بہت وہ پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کی چوٹی پہ جانا ہے بہت انچا پہاڑ ہے تو ابھی چار پانچ پہاڑ ہم کراس کریں گے تو وہاں دا پہنچیں گے اور آئے ہم لوگ جناب وہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے وہ ان کے بھی پیچھے سے آئے ہیں ایک بات بتاؤں آپ کو جی بھاپسی جب جائیں گے اس کے کنارے کنارے جائیں گے نیچے سے پھر ہم وہ گاڑی والے تک نہیں پہنچیں گے میں بتاتا ہوں نا اس کا حال ٹھیک ہے پائے ہیں جہاں پہ پائے ہیں جہاں پہ پائے جو جگہ سری وہاں پہنچ جائیں گے ہم پہ جنگل سری پہلے آتا ہے نا پائے آباد میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں میری بات سن لے نا پہلے یہ اس کے ساتھ میری بات تو سن لیں ہاں ایتر سے ہم نیچے سے جائیں گے نا ایک بات تو یہ کہ ہمیں چڑھائی نہیں چڑھنی پڑے گی لیول کا ہمیں چلنا پڑے گا لیول کے پہ تو ہم آپ کا پتہ صحیح ہو گیا دوسرا یہ کہ پائے جہاں پہ آئیں گے نا جہاں پہ میدان ہے بہت بڑا وہاں سے ہم پہاڑ چڑھنا پڑے گا لیکن وہ ایک ہی چڑھنا پڑے گا ہم ایزیلی چڑھ کے اوپر چلے جائیں گے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن اگر جنگل آگا ہے نا رستے میں جنگل کیا سے آئے گا ہاں وہ جنگل نہیں ہے صحیح ہے لیکن جنگل رسکی ہے یہاں پہ جانور بہت زیادہ ہے جنگل تو وہ آگے ہے نا بہت آگے ہے وہ تو چلیں وہ صحیح ہے آپ کی بات نیچے نیچے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں وہ ایک دم سے اوپر نکل جائیں گے ایک ہی پہاڑ چاہینا پڑے گا وہ صحیح ہے وہ ٹھیک ہے آتے ہوئے بھی ہمیں ایسا کر لیں گے آتے ہوئے بھی ایسا کر لیں گے چلیں بارہل ابھی تو سفر جاری ہے اور ہماری حالت پتلی ہو گئی ہے پانی نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم نے تقریباً پانچ کلومیٹر کا سفر تیکھ کر لیا تقریباً اور وہ بھی پہاڑوں کے اوپر اور ٹائمہ میں تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے ہو گئے ہیں لگاتار چلتے ہوئے تھوڑا بہت ریسٹ کرتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں تو تقریباً ہم نے داس پندرہ پہاڑ جو ہے وہ کروس کی ہے کچھ چھوٹے کچھ بڑے یار بہت مشکل ہے یہ رستہ بہت لمبا ہے سپٹ میں ہم تھکے تھے وہ رستہ مشکل تھا لیکن وہ فاصلہ کم تھا وہ دو تین کلومیٹر کا تھا جو ہمیں چلنا بڑا یہ پانچ تو ابھی دو کلومیٹر ہم اور چل جانا ہے ہم لوگوں نے چھ سات کلومیٹر ہے جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس کے اوپر ہم نے جانا ہے وہاں سے سنیں کشمیر کے پہاڑ نظر آتے ہیں اور وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم لوگ بٹ چل مسافر چل یہ والا ہی صاحب ہے ابھی چلتے جائیں گے جب دوب نکلتی ہے ایک عجیب لطفات ہے یہاں بھی دل کرتا ہے بیٹھ جائے بندہ لیکن جب بادل ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا ایسا لگتا ہے ابھی بارش آئی ابھی بارش آئی وہ گوڑے گوڑوں سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھوڑا رہ گیا ابھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں لگاتار چلتے ہوئے تقریباً چار گھنٹے ہو چکے ہیں تقریباً چھ ساڑھے چھ کلومیٹر ہم نے سفر تیک کر لیا ہے پہاڑوں کے اوپر ہم لوگ اس پہاڑ کے اوپر تک آئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر سے سنا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ نظر آتا ہے تو لیکن غلطی جو ہم نے سب سے بڑی کی پانی نہیں لے کے آئے ابھی ہم ادھر تک چلے گئے ہوئے تھے ادھر جا کے پتا چلا کہ جتنا یہاں سے ہمیں پہاڑ نظر آ رہا ہے اتنا اس سے اوپر بھی ہے تو پھر ہماری مدنی پڑی اوپر جانے کی تو نیچے آگئے ہیں ابھی نیچے آکے تھوڑا سا پانی یہاں پہ ہمیں دوست ملے ہیں انہوں نے تین چار گونٹوں گے وہ پیئے ہم نے تو اب ہمت یہ نہیں ہے کہ ہم اوپر جائیں یا تو اوپر چلے جائیں گے یا واپس چلے جائیں گے تو وہ پانی جو ہے اس سے تھوڑی جو انرجی آئی ہے اس سے ہم کوشش کریں گے کہ واپس ہی چلے جائیں تو آج ہم نکام ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے تقریباً ساڑھے چھے سے سات کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر تیع کی ہے الحمدلہ اللہ اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے تو ابھی چلتے ہیں واپس ماشاءاللہ بہت خوبصورت view ہے اس سائیڈ پہ ماشاءاللہ 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 پانی پانی ہے پانی کے بغیر دنیا پانی ہے جالے ہی تجیبن ہے جالے ہی تجیبن ہے تو بہ آئندہ نصیت ہے ہمیں جب بھی کہیں پہ جائیں گے پانی کے بغیر بہت ہی تیز بارش شروع ہو گئی ہے ہم جب آئے تو دوپ نکلی ہوئی تھی اچانک سے بادل ہوئے ہیں اور بارش ہو گئی ہے اور ہم لوگ کھانا کھالی ہے ہم لوگوں نے تو ابھی ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور موسم ایسا ہو ایسے موسم میں چائے پینے کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے یہاں پہ بہاڑ نظر آ رہے تھے لیکن دیکھیں بادلوں نے گیر لیا ہوا ہر چیز کو کہیں پہ بھی آپ کو بہاڑ نظر نہیں آئے گے زین بھائی ہماری قسمت دیکھ رہے ہیں جب ہم وہاں پہ تینا تو سورے نکلا ہوا تھا جیسے ہی ہم آئے ہیں اپنے روم میں تو بارش ہو رہی ہے ٹائمین پرپیکٹ تھی ہم آئے ہیں آج آپ کو نہیں اچھی آئی ہے کیا نہیں روزا نہیں اچھی آتی ہے یہ آتی نہیں ہے اگر آتی ہے تو اچھی آتی ہے یہ آج جب ہے کافی ہم چلے ہو رہے ہیں میں اتنا نہیں تکتا ہوں نہیں اب ہی تکتا ہوں لیکن یہ چھوٹی موڑی تتاوت میں محسوس نہیں ہوں اولے پڑھنے شروع ہوں یہ اولے نہیں ہے جناب سارا اولے نہیں ہوں ابھی اولے پڑھنا ہوں بارش ہوں اولے شروع ہوں بارش ہوں یہ ہماری پہاڑی علاقے میں دوسری بارشاہ نرام نہیں ہوئی آپ یہ اچھاک سپیرینز رہا ہے سفر بہت لمبا تھا ہم لوگ بہت آگے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کائک کیجئے گا شیڑ کیجئے گا ویڈیو پہ اور اگر بارش ہو رہی ہو تو چائے ضرور بھیے گا یہاں پہ اس وقت تمہارے پاس چائے اگر ہم بلج میں ہوتے تو ساتھ پکوڑے بھی ضرور بھی اپنا بہت سارا کہہ رکھے گا میرا حافظ ادھر والا پہاڑ جو اب نظر آنا شروع ہو گیا تو بارش بہت تیز ہو گیا لیکن اس سائیڈ والے پہاڑ بلکل ہی نہیں نظر آ رہی بہت تیز بارش گھل موسیقی